نمازکر سلام ستریکل جی ہاں دوستو میں ویپن کمار ایکٹنگ ٹرینر اور مانیویشنل سپیکر آپ سب دوستو کو نمازکر کرتا ہوں اور دوستو آپ سب کا سواگت کرتا ہوں سکسیس گیٹ فیلم اکیڈمی سکسیس گیٹ تھیرٹر گوپ اور سکسیس گیٹ کاسٹنگ ایجنسی میں ہمارا کونٹیک نمبر ہے 7219533205 اور ویبسائٹ ہے www.successgate.in جی ہاں دوستو آج کا جو ٹاپک لے کے آئے ہوں آپ سب کے سامنے ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ جوب کرتے ہوئے جی ہاں دوستو جوب کرتے ہوئے بھی آپ ایکٹر کیسے بن سکتے ہیں ایسے کون کون سے ایسے پوائنٹر سے ہیں ایسے کون کون سے ایسی باتیں ہیں جو ایسپارنگ ایکٹرز کو دھیان میں رکھنی چاہیے کیونکہ ہوتا گیا ہے دوستو کہ جب آپ جوب کرنے لگتے ہو پرمنیل آپ جوب کرنے لگتے ہو کہیں نہ کہیں آپ بند جاتے ہو اور اس جال سے آپ باہر نہیں نکل پاتے دوستو میرے کئی سارے ایسے دوست ہیں جو جوب کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے رہ گئے لائف میں کچھ نہیں کر پائے دوستو کونسی ایسی باتیں ہیں جو آپ جوب کرتے کرتے آپ اپنے سپنے کو ساکار کر سکتے ہیں دوستو انہی ساری باتوں پر ہم آج ڈسکس کریں گے جانے کی کوشش کریں گے کی آپ کس طریقے سے جوب کرتے ہوئے بھی آپ ایکٹر بن سکتے ہیں تو چلے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو جو بھی لیٹس ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہے سو دوستو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے دوستو میں لے کے آئے ہوں آپ کے سامنے وہ ہے آئی کین آئی کین کا مطلب یہ ہے دوستو میں کر سکتا ہوں کیا میں کر سکتا ہوں کیا میں کر سکتی ہوں اگر آپ ایکٹر بننا چاہتے ہو ایکٹریس بننا چاہتے ہو آپ ہیرو یا ہیروین بننا چاہتے ہو آپ اپنے آپ سے سوال پوچھو کیا آپ کر سکتے ہو اگر آپ کر سکتے ہو آپ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ یہی میری لائف ہے یہی میرا کرما بننے والا ہے آپ کر سکتے ہو کیا آپ اپنے آپ سے سوال پوچھو کیونکہ ہر انسان کہیں نہ کہیں یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کر پاؤں گا کی نہیں کر پاؤں گا اس کو اپنے آپ کو منانا پڑے گا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے نمبر ٹو نمبر ٹو ہے دوستو لرننگ لرننگ کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا سیکھنا بہت جروری ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو انڈیفت نولج نہیں ہے سیفر ایک جامپل اگر آپ ڈاکٹر بننے جا رہے ہو سرجن بننے جا رہے ہو اور آگے چل کے آپ کو آپریشن کرنا ہے آپ نے فرجی ڈگری لے لی اور سرجن ڈاکٹر بن گئے اور آپ نے کسی کا آپریشن کرنا چالو کر دیا ہم تو مریں گے سنم تمہیں بھی مار ڈالیں گے وہی والی کا ہوت ہو جائے گی دوستو آپ آپریشن تو کر دو گے لیکن اس آپریشن کے بعد بندہ جیویت رہے نہ جیویت رہے اس کی گارنٹی کوئی نہیں بنتی سیمیلرلی دوستو کوئی بھی ایک ڈائریکٹر کوئی بھی ایک پروڈیوسر آپ کو کام کیوں دے کیا دیکھ کے آپ کے اندر دے آپ کو اچھے ہندی آتی ہے آپ کو اچھے انگلیس آتی ہے آپ کو ایکٹنگ آتی ہے آپ کو ڈینسنگ آتی ہے آپ کو مارسلٹ آتا ہے آپ کا look آپ کا appearance جس طرح کا role آپ چاہتے ہیں اس طریقے آپ کا ہے نہیں ہے آپ کا confidence level ہے نہیں ہے آپ کو anchoring آتی ہے نہیں آتی ہے ان ساری چیزوں کو سیکھنے میں دوستو میں ایسا مانتا ہوں آپ کو determine رہنا ہے بھلے ہے ایک سال دو سال لگ جائے آپ کو in depth knowledge جہاں دوستو پوری جانکاری ہونی ہی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی film academy سے جھنے اور ہر طریقہ کی تعلیم لیں چاہے theater acting ہوا چاہے camera acting ہوا چاہے آپ کا anchoring ہوا اس طریقے کی complete training لینے کے بعد تب ہی آپ آگے پڑھیں یعنی سیکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں success get film academy سے ابھی آپ acting course theater course camera acting یہ سب سیکھ سکتے ہیں dance classes music classes بہت ہی minimum cost میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت ہی minimum cost میں آپ success get film academy سے جوڑ سکتے ہیں all right number three جی ہاں دوستو point number three یہ ہے آپ job کر رہے ہو جی ہاں آپ job کر رہے ہو point number three بہت ہی important دھیان رہا ہے point number three یہ ہے کہ آپ کو یا تو کوئی godfather مل جائے جی ہاں دوستو یا تو کوئی godfather مل جائے تاکہ آپ کو پیسے کا tension نہ ہو آپ کو ایک روپے کا بھی mental stress نہیں ہونا چاہیے کہ بوس میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے میرے پاس رہنے کے پیسے نہیں ہے یا تو کوئی godfather آپ کو مل جائے اگر godfather نہ مل پائے godfather کو میں بڑے آسان بحث میں بتا جاتا ہوں آپ کو کوئی support کرنے والا مل جائے یا تو آپ کے parents یا تو آپ کی wife یا تو آپ کی بہن یا تو آپ کا دوست یا تو آپ کا teacher کوئی بھی ایک مل جائے جس کو آپ godfather جو آپ کو support کر سکے financially پیسے سے آپ کو support پڑے یا اگر آپ کے پاس support نہیں ہے تو بوس آپ کو saving کرنی پڑے گی جی ہاں دوستو آپ کو saving کرنی پڑے گی saving کا مطلب یہ ہے آپ کو ایک لاکھ دو لاکھ روپے ہر مہینے پانچہ چھے جار دس در ایسے بچاؤ تاکہ آنے والے دو سال کے اندر آپ کے پاس saving ہو جائے اگر saving نہیں ہوتی ہے تو آپ job چھوڑ نہیں سکتے دوست کیونکہ روٹی کپڑا مکان تو primary need ہے اگر آپ job چھوڑ دیں گے آپ راستے پہ آ جائیں گے اس کے لیے saving آج سے start کر دو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ پیسے بچاؤ تاکہ آنے والے ٹائم پہ آپ کو یہ ضرورت کریں all right number four جی ہاں دوستو number four بہت important ہے side by side آپ نے سیکھا side by side آپ نے saving کیا اب آپ کو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو تراجو پہ تولنا ہے دوستو one day two day one day two day کا work کرنا ہے number four جو point بتا رہاں دوستو جی ہاں دوستو one day two day کا work کر کے آپ دیکھیں کیا وہ director کیا وہ producer آپ کو appreciate کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کیا آپ audition جب دینے جا رہے ہو آپ کو لوگ appreciate کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں یہی وہ وقت ہے جہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بس آپ اس لائق ہو یا نہیں ہو اگر مان کے چلو کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں لوگ آپ کو شہباسی دے رہے ہیں آپ کو one day two day کا رول مل رہا ہے سو دوستو اب وقت آ چکا ہے point number five کا آپ کے پاس دو لاک تین لاک روپے بھی ہو گئے اگر آپ نے دو سال سیبنگ کی آپ نے دو سال تک اگر ٹریننگ لی آپ کو complete knowledge بھی آ گیا آپ نے سیکھ بھی لیا اب سمجھ وقت آ چکا ہے دوستو آپ اپنے بوس سے بات کرو ان سے الویدہ لو ان سے بولو کہ اب میں آپ کے ہاں پہ جاب نہیں کر سکتا اب میں کچھ الگ سوچا ہوں مجھے اب جانے دیجئے اس طریقے سے ان سے بات کر کے آپ وہاں سے نکلو point number five ہے کرما جی ہاں دوستو کرما جان لگا دو دوستو جان لگا دو کہ بس اب تو مجھے صرف وصف determine ہو جانا ہے کیونکہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں آپ کو دن میں کم سے کم دس بیس auditions دینے ہیں پورے دن آپ کو یہی کام کرنا ہے اور آپ کو ایکٹر بننے سے آپ کو پردے پہ آنے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی کیونکہ پہلے تو آپ نے سوچا میں دوبارہ سوچا پہلے آپ نے سوچا number one number two آپ نے side by side سیکھا اتنا سیکھا اتنا سیکھا دو سال تک چاہے ایکٹنگ ہو چاہے ڈانسنگ ہو چاہے تھیٹر ایکٹنگ ہو چاہے کیمرہ ایکٹنگ ہو چاہے پرسناشر لپینڈ ہو چاہے اینکرنگ ہو ہر طریقے سے آپ نے سیکھا point number three آپ نے saving بھی کیا جی ہاں دوستو point number three آپ نے saving کیا پیسے بچائے point number four one day two day work کر کے آپ نے ساواسی بھی lead director سے producer سے number five دوستو سمیں آج چکا ہے اب جان لگا دو جی ہاں دوستو اب جان لگا دو لگ جاؤ صرف وصرف audison دینے میں صرف وصرف لوگوں کو approach کرنے میں سو دوستو یہ تھے کچھ پانچ باتیں جو میں نے جی ہاں دوستو میں نے بپن کمار میرا نام ہے دوستو میں نے خود کے life میں میں نے دیکھا ہے یہ personal experience آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو بہت ہی کام آئے گا سو دوستو اس ویڈیو سے ہم نے یہ سیکھا اس ویڈیو کا summary بتا دیتا ہوں سار بتا دیتا ہوں summary یہ ہے کہ سیکھنا بہت جروری ہے جو آپ کام کرنے جا رہے ہو اگر آپ کو knowledge نہیں ہے پیسے بھی saving کر لیا چہرہ بھی اچھا ہے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو knowledge یہ نہیں ہے سب سے بڑا knowledge سب سے بڑا گیان ہے thank you so much for your support سیکھتے رہے ہیں سیکھتے رہے ہیں سیکھتے رہے ہیں دوستو سیکھتے رہے ہیں دوستو جرور آپ آگے جائیں گے ایک چھوٹی سی presentation ویڈیو دھی i hope آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ success gate film academy سے جوننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں آج اسی وقت ڈیل کریں 72195 33205 ویبسیٹ www.successgate.n جی ہاں دوستو میں بیپن کمار signing off ملتے ہیں بہت جلد ایک next ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال لکھیں خوش رہیں all the best love you take care bye bye thank you thank you so much